عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں اچھا میری بہنوں اور بھائیوں کے پاس سے مجھے ایک کمنچ آیا ہے وہ بہت جویارہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ کے ذکر سے جو نور بیدا کیا جاتا ہے آپ اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتایا گیا میرے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اللہ پاکی رحمتوں سے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو یہ نسخہ چہرے کی خوبصورتی چہروں کے داگ دھپے اور چہروں کی جتنی بھی بیمارییں ہیں ان کے لیے ہیں اور غیر ضروری جو بال ہوتے ہیں اس کے لیے تو بہت نایب ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا جمیلو صرف گیارہ بار یعنی کہ نبی پاکی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے عداد کے مطابق گیارہ بار یا پھر تیتیس بار تیتیس بار بلند ہے اور نبی پاکی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے جو گیارہ عداد کا حروف ہے وہ خود بلند ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے تو آپ نے گیارہ بار یا تیتیس بار پڑھ کے اپنی ہاتھوں پر اپنی پھوک مار کے اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو پہلے گرم کر لیجئے گا جب آپ پرہائی شروع کرو گے اپنے ہاتھوں کو رگڑنا شروع کر دیجئے گا دوسرا کو ساتھ مچ کرنا شروع کر دیجئے گا پھر جب وہ گرم ہو جائیں گے پھر اپنے وہی ہاتھ اگر غیر سے بڑی بال آپ کے چہرے پر آئے آپ وہ جو ہیں پڑھ کر آپ نے یا جمیلو وہ ایک گرمی آپ کے ہاتھوں میں جو آئے گی اللہ کو آپ کے ذکر کی وہ گرمی سے آپ کے بال جڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو چہرے کے بالوں کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا نمبر دو جو آپ غیر زگری بالوں کے لئے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ایک اور طریقہ بتا رہی ہوں وہ بھی کریں زیتون کا تیل اپلیں ایک چھوٹی سی ڈبی جیسے آپ ڈراؤپ علی ڈبی ہوتے ہیں جب آپ کو نماز کے بعد آپ نے یا جمیلو پڑھ لینا ہے پڑھ کے اس ڈبی کے پر پھوک ماتے نہیں پڑھتے جائیں اب وہ جو ہے اپنے رات کو لگا کے سو جائیں یہ کترے دو گرائیں اپنے چہرے کے پر ہلکا سمسا یقین مانیں کہ آپ کے چہرے کے بعد جھڑ جائیں گے آپ تیسرے نسخے کے طرف آ جائیں گے رنگ کے لئے کیا کرنا چاہئے یا جمیلو ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گاجر کا جوز نہیں آئے ٹھیک ہے اس پر پڑھ کر تیتیس مرتبہ یہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے پھوک مارے پر پیلیں یقین مانے کچھ دنوں کے اندر اندر آپ کا رنگ سرخ ہو جائے گا آپ کے رنگ کی اتنی خوبصورتی ہے کہ چہرے پر لال 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 صاحب کا رنگ ہو جائے گا اتنا نور ہوگا چہرے کے اوپر نمبر چار جب آپ نماز پڑھ نماز کے بعد اپنی چہرے ممارے کے ماتھے کے اوپر بس ہاتھ رکھ کے تیتیس مرتبہ یا جمیلو پڑھ کے اپنی آنکھوں پہ اپنی پڑھ چہرے پہ آپ نے اپنی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہو جائیں گے حسن کا پوکر بن جائیں گے کہ ہی مانیوں کریں انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے اگر آپ کے چہرے پہ سیاہیے ہیں تو یہ عمل کریں کہ صرف اور صرف سیاہیوں کے لئے آپ نے ایک وہ لے لیں تھوڑا سا بیسن اور حلدی ایک اپتن ٹائپ ساپ بنالیں یا جمیلوں کی پوری تصویح پڑھ کر اپنی سیاہیوں پہ لگا دیں موٹا موٹا ترکے لگا دیں وہ ایک لیب سا لگ جائے گا یہ کہ میں چار مرتبہ لگائیں گے آپ کی سہیں کم ہو جائیں گے انہیں نیاب مصفوں کے بات اجازت جاتے ہیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ باہت کے ناموں میں بہت برکت ہے یہ ہر کوئی نہیں جانتا لیکن تب جانے گا جب اس پر عمل کرے گا اور فیض پائے گا انشاءاللہ میرے رب کا نام سب سے بلند نام ہے آپ کر کے دیکھئے گا یا جمیلوں کا جنسا رتبہ نام کا بہت بلند ہے اللہ پاکہ کوئی کرنے کی توفیق اتا فرما اجازت دیجئے اپنا خیال دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے لوگوں کو بتائیں اللہ کا اسلام پلانے کی کوشش تو کریں اللہ پاکہ نے ہر طرف سے کوشیوں میں خوبصورتی میں دکھوں میں تکلیفوں میں اللہ پاکہ نے ہمیں ہمیں بیدا کیا ہے ہم کتر جا رہے ہیں ہم اپنے رب سے رابطہ کیوں نہیں قائم کرتے پہلے کس نے کیا رب نے مسئلہ کس نے حل کرنے رب نے پھر کتر جا رہے ہیں اسی کے ساتھ اجازے چاہتی ہوں اپنا خیال دکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ